اس وقت جو مہینہ ہمارا شروع ہوا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بعد میں فرمایا منہا اربع الحرم جو بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس میں سے چار مہینے یہ حرمت والے احترام والے ہیں اور حدیث پاک میں فرمایا شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں کیا کرنا ہے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ پر اس مہینے میں ظلم نہ کرو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے مراد ہے گناہ نہ کرو نیا سال ویسے بھی شروع ہو رہا ہے تو نئے سال میں ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ پچھلا سال ہمارا کیسا گزرا تھا اب یہ سال مزید اچھا کیسا گزریں تو اس وجہ سے ہمیں نئے عزائن نئی نیتیں کرنا چاہئے اور ویسے یہ قمری سال ہے یا ہجری سال اسے کہا جاتا ہے اور چاہے محرم سال کی شروعات ہو یا جنوری فروری کا کیلنڈر ہو وہ بھی اللہ کا نظام ہے وہ شمسی نظام ہے سورج پر اس کا دارو مدار ہے اس کا چاند پر دارو مدار ہے سورج کے کیلنڈر کے مطابق ہمارے نماز کے اوقات ہوتے ہیں اور چاند کے کیلنڈر کے مطابق ہمارا رمضان اور عید اور ان سب چیزوں کا نظام چاند کے کیلنڈر پر چلتا ہے تو اس وجہ سے برحال جو بھی ہو برحال نیا سال ہے تو نئے عزائن نئی نیتیں کرنا چاہئے تو اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا محرم ماتم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں شادی اور خوشیاں نہیں منع سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے محرم یہ احترام کا مہینہ ہے تو اس وجہ سے اس میں احترام کی اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو ڈھالنا یہ اس کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور سے نو اور دس کو یا دس اور گیارہ کو آشورے کے روزہ رکھنے کا احتمام کریں قرآن حدیث میں اس بات کی تعلیم ہمیں ملتی البتہ یقیناً اس مہینے میں دس محرم کو شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقعے کربلا پیش آیا تھا جو یقیناً بہت ہی علمناک اور دردناک تاریخ رکھتا ہے لیکن شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس شہادت کو یاد کرتے ہوئے ماتم منائیں اس لیے کہ اگر ماتم منانا ہے یقیناً شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو بھلائے نہیں بھولا جا سکتا لیکن اس طرح کی شہادتیں محرم میں اور بھی ہوئی ہیں مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ایک محرم ہوئے تو اگر شہادتیں ہم منانے لگیں تو شاید پورا سال ہمارا ماتم میں گزرے گا تو اس ولے سے ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں ماتم منانا ہے یا یہ کہ شادی بیعہ نہیں کرنا ہے یا خوشی کی تقریب نہیں منا سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے بلکہ تمام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی شادی بیعہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جب لوگ کسی چیز کو برا سمجھتے ہوں تو اس کے خلاف کیا جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی محرم میں شادی بیعہ نہ کیے جائے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی محرم میں کرے چونکہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے زمانے میں شوال کے مہینے میں نکاح کرنے کو منحوس سمجھا جاتا تھا لیکن میرا نکاح اور میری رخصتی دونوں بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہیں تو لہٰذا جو لوگ غلط سمجھتے ہیں جس چیز کو اس کے خلاف کرنے میں زیادہ عجر و سواب ہے جس چیز کو اس کے خلاف کرنے میں